السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو بات ہوگی انشاءاللہ مسئلہ ہے ہاتھ باندھنے کا جب تکبیر تحریم کر کے ہم ہاتھ کہاں پہ باندھیں زیر سینہ پر باندھیں یا ناف کے اوپر باندھیں یا پھر زیر ناف کے نیچے باندھیں تینوں طرح کی حدیث ہیں اور ستم کی بات تو یہ ہے کہ حدیثیں تینوں ہیں عمل ہم ایک پہ کرتے ہیں باقی دونوں کو کنڈم کرتے ہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگرچہ انہوں نے اس بات کو دیا ہے کہ تحت سرہ ہاتھ باندھیں تو ان کی بات کو مانیں باقی دونوں کو آپ کنڈم نہ کریں کیونکہ وہ بھی حدیث واقع ہے ملتی ہیں دونوں حدیثیں تو علماء اہل حدیث جو ہیں وہ سینہ پر ہاتھ باندھتے ہیں اور جو ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے جو مقلد ہیں وہ سعودی علماء کے وہ جو ہیں وہ فوق سرہ باندھتے ہیں ناف کے اوپر باندھتے ہیں تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں تینوں حدیثیں ہیں اور تینوں حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے اور اگر ایک بندہ کسی ایک عمل پر ٹکا ہوا ہے تو وہ دوسروں کو غلط نہ کہیں کیونکہ اللہ صدرہی حدیث واقع کے الفاظ ہیں اللہ صدرہی فوق سرہ تحت سرہ یہ تینوں الفاظ آتے ہیں تینوں حدیثیں ہیں ہم نے حدیثوں کو بانٹ لیا ہے کیونکہ ہمیں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ یہ ہمارے نزدیک ہے وہ ہمارے نزدیک ہے یہ ہمارے نزدیک ہے تو اسی لیے ہمیں ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں تو ہمیں حدیث پر عمل کرنا چاہیے چاہے کسی حدیث پر میں اس بات پر نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ لمبی بحث ہے علماء کی بحث ہے کہ میں تو یہی بات کہوں گا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تاثب نہیں رکھنا چاہیے اس بات پر نہیں جاؤں گا کہ یہ کون سی حدیث جو ہے ضعیف ہے کون سی جو ہے صحیح ہے تو حسن ہے کون سے درجے میں ہیں یہ تو علماء ہی بتاتے ہیں میں نے علماء سے سنا ہے کہ تینوں حدیثیں ہیں اگر کوئی بندہ کسی پر جو ہے پیار محبت سے سمجھا دیا جائے اور علماء کے ساتھ اس کو بٹھا کر سمجھا دیا جائے کہ زیادہ بہتر جو ہے سینے والی ہے یا پھر فاکس ہو رہا ہے تاثب سر رہا ہے جو بھی ہے اس کی وضاعت کر کے اس کو سمجھا دیا اگر نہیں مانتا تو اس کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو جو ہے اپنا مکلف کیوں بناتے ہیں یا اس کو ڈانٹتے ہیں